اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رحمت نے فرمایا کہ اگر علم حاصل کرنے کے لئے آپ کو چین تک بھی جانا پڑے تو جاؤ قرآن نے بارہ علم کے بارے میں نصیحت کی ہے خیر جب علم کا ذکر آتا ہے تو تعلیم کا بھی آتا ہے اور علم سیکھانے والے استاد کا بھی ذکر ضروری ہو جاتا ہے زندگی میں فتح اور کامیابی کامرانی تعلیم سے ہی تو حاصل ہوتی ہے ظاہر استاد ہی پر ذمہ داری آ جاتی ہے والدین پہلا مدرسہ تو کہا جاتا ہے پر استاد ٹیچر ہی ملک معاشرہ کا مستقبل سوارتے ہیں نرسری سے لے کر مکمل تعلیم ایفتہ ہونے تک استاد ہی ہوتا ہے جو زندگی کی رہبر ہی کرتا رہتا ہے پر کیا واقعی استاد اپنی ذمہ داری اپنا کردار نبارا ہے یہ بھی ایک سوال ہے ایسا نہیں کہ ہر ٹیچر یا استاد اپنی ذمہ داری نہیں نبارا لیکن کچھ جگہ پر اس طرح کی وارداتیں پیش آ رہی ہیں اور جب انہیں دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ایسے استاد اگر ہو تو تو معاشرے کو برباد ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگ سکتا ویسے سوشل میڈیا کا دور ہے کچھ لمحوں میں خبریں دنیا بر میں پہنچ جاتی ہے معصوم بچوں کو بے رہمی سے پیٹنے والے سے لے کر انپرڈ ٹیچر استادوں کو تک سوشل میڈیا کی جانب سے بے نکاب ہوتے دیکھا گیا ہے پر تعلیم کے اس مقدس جگہ پر شراب کے نشے میں دھوت استادوں کی بھی کچھ اس معاشرے میں کمی نہیں ہے کچھ جگہوں پر یعنی سکولوں میں بڑے ہی سمجھداری سے گناہوں پر پردے ڈالنے والے اساتیزہ ٹیچروں کو بھی دیکھا جاتا ہے سرکاری اردو سکول نمبر پانچ جو ہیڈ پورٹر میں موجود ہے یہاں کنڑ استاد روی حبلی کر جو ہمیشہ شراب کے نشے میں دھوت ہو کر آنے کی بارہا فریاد بچوں کے والدین کے جانب سے درج کی جاتی رہی ہے اچھ پھر صبح نشے میں دھوت ہو کر روی حبلی کر سکول میں داخل ہوا شراب اکثر شراب پی کر کرسی پر سو جانا یہی اس کا مشکلہ رہا ہے اس سے پہلے بھی ماریاڑ انگول الگ الہ سکولوں میں اسی طرح سے اپنے خدمات انجام دیتا رہا ہے وہاں سے بھی اعتراضات کی چلتے سے نکال دیا گیا حال ہی میں جون میں اردو سکول نمبر پانچ میں تبادلہ کیا گیا تھا اور یہاں بھی اسی طرح نشے میں دھوت ہو کر آتا رہا ایسا یہاں کے دگر سٹاپ اور ہیڈ میسٹریس یہاں کے ٹیچرز اور ہیڈ میسٹریس نے اتحاد دوس کو بتایا آج کا معاملہ بھی عظیب رہا جب اسے شراب کے نشے میں دیکھا گیا تو کارپوریٹر شاہی پٹان وہاں پہنچے اور روی حبلی کر پر کاروائی کی مانگ کرتے ہیں پولیس کو ہی مدود کیا لہٰذا روی حبلی کر کاروائی کی مانگ کرتے ہیں کچھ حد تک اتر ضرور گیا تھا تو سکول سے نکر کر باہر جانے لگا اس کا پیچھا کیا گیا تو پھر شراب پینے کے لئے ہوتل میں ہی بیٹھا ہوا پایا گا ہے پولیس نے اسے وہاں سے گاڑی پر بٹھا کر بٹھا کر سکول آیا اور اس پر کاروائی کی گئی اب سوالیں اٹھتا ہے کہ اور کتنے سکولوں میں روی حبلی کر کی طرح نشا کرنے والے استاد موجود ہیں بارہاں ہم خبروں کو سنتے رہے تھے کہ استاد نے سکول میں پڑھنے والے یا پڑھنے والی بچی پر زیادتے کی وغیرہ اگر اس طرح کاروائی نہیں کی گئی تو کچھ انہونی ہو جاتا تو کون زندہ رہاں لہذا آج کے اس واقعے نے کئی سوال ضرور کھڑے کی ہیں خاص کر سرکار سکولوں میں اس طرح اساتیزہ ہی گرہت عادتوں کے شکار ہو تو پھر بہتر معاشرے کی کیسے امید کر سکتے ہیں ضرور تھے تعلیمی محکمات سکول ڈیولپمنٹ کمیٹی خود سکول کا سٹاپ ایسے اساتیزہ اور استادوں پر نظر رکھیں جسے ماحول کو بنانے کی بجائے بگاڑنے کا سبب بنتے ہیں اتحاد دو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ عباس سبب کھڑنے کے لئے شکریہ پچھلے کئی دنوں سے مجھے ماں باپ کی کمپلینٹ چاہ رہی تھی کہ یہاں کے ایک کنرٹ ٹیچر ہیں جن کا نام پبلکر ہے وہ کنٹیمیو یہاں پر فل ڈرنکنگ کر کر آ رہے تھے اور irregular چھٹیاں بہت ہو رہی تھی ان کی بچوں کو بہت زیادہ ایفیکٹ ہو رہا تھا پچھلی بار بھی پرنسپل میڈم نے بھی ہم نے بھی پیرنٹس نے بھی سب نے مل کر بی ایو کو کمپلینٹ دیا تھا کہ اس کی اوپر ایکشن لیا جائے تو ایکشن نہیں لیا گیا آج کئی دنوں کے بعد سر آج پھر سے آئے تھے سکول کو جیسا ہی آئے تو ہم نے مل کرنے پیرنٹس نے ہم کو انفرم کیا کہ وہ پھر سے بہت پی کر آیا ہے جیسا ادھر آ کر تھوڑا انکوائری کی تو دیکھا کہ وہ بلکل بھی ہوس میں نہیں تھا بات کرنے کے جیسے ہی معلوم پڑا میں نے پولیس والوں کو بلایا پھر میں نے پریس والوں کو بلایا اتنے میں وہ بھاگ کر چلا گیا تو ہم نے اس کا پیچھا کیا تو ہمیں جا جا کر کرتی بار میں ملا پھر سے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایسے سٹوڈنٹس ایسے ماسٹرز ہمارے سٹوڈنٹس کی ایجوکیشن دے رہے ہیں میری ڈی سی صاحب سے گزارش ہے کہ ایسے ماسٹروں کو ڈیبار کر دیا جائے ان کو ٹرمینیٹ کیا جائے اور اچھے سے اچھے ماسٹرز کو لاکر اچھے بچوں کو ایجوکیشن دیا جائے یہ گورنمنٹ سکول کا یہ حال ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ باقی سب تیسا کیا ہوگا میری گزارش ہے سبھی پیرنٹس سے کہ ابھی وہ شانتی سے ادھر سب ختم ہو گیا ہے ابھی وہ چلے جائیں بھروسہ رکھے پرنسپل میڈم پر اور ڈپارٹمنٹ والی بھی جو آئے ہیں انہوں نے ہمیں آشواسن دیا ہے کہ وہ جل سے جل اس پر ایکشن لیں گے اس پر ہم کو ریپورٹ دی تو اس پر آپ کاروائی پہلے کیوں نہیں کیے کیونکہ وہ شراب پینے کا عادی تھا تو آپ کاروائی کیوں نہیں کیے سب سے پہلے بات تو سر میں آپ لوگوں کو ایک بات یہ بہت آپ کے ذریعے سے بیرنٹس کو ایک میسیج دینا چاہوں گی کیونکہ انٹرلیل کے بعد یہاں کے جن کے بچے پڑتے ہیں ان کے پیرنٹس کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ مدرسہ خراب ہے یہاں کی تعلیم اچھی نہیں ہے ماشاءاللہ سب سے پہلے ہمارا مدرسہ اچھا ہے تعلیمی یہاں میار بہت اچھا ہے ایسے حالات میں جب جون 27 کو یہ سر آ کر حضر ہوئے یہاں کے جو پہلے کمرار لیچورتے فرموشن پر چلے جانے کے بعد تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ اس قسم کے عادی شخص نشیلی چیزوں کے تو میں نے ان کو جوئن کیا جوئن کرنے کے بعد دو تین مرتبہ جب نظر میں آئے کہ وہ نشیلی ہیں تو میں نے سب سے پہلے تلکین کی نصیت کی ادائے دی کہ ایک مدرسے میں ایک استاد ایسا استاد نہیں انا چاہیے اور ہمارا کام بچوں کو ایک اچھی تعلیم دے کر بچوں کی مستقبل کا سوچنا ہمارا فرض ہے ان کو سمجھائے تو انہوں نے مجھے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ایسا کبھی حالات نہیں لائیں گے لیکن وہ دو دن سے زیادہ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہتے تھے تو پھر اس طرح سے بچوں بچے بھی ان سے ڈرنے لگے پریشانوں لگے پیرنٹس اپنے ایک تک یہ بات کا پہنچی ایسا ایڈماسٹر میں نے اپنے طرف یہاں جو حالات سمجھ سکتی تھی کوشش کر رہی تھی ان کو بدلنے کی جب نہیں ہی ہو پیا تو پیرنٹس کا پریشر بھی تھا میرا بھی فرض تھا اور ایس ڈی ام سی کا بھی پریشر تھا تو میں نے ہمارے بیو صاحب کو انفارم کیا ان کے ہمارے ایس ڈی ام سی کے تمام میمبر جا کر ان سے ملے اور وہاں کے حالات کو بتائے انہوں نے ایسے بیو انہیں انفارم کیا انہیں شکاس موٹیز دیا اور کہا کہ وہ اپنے آپ کو صدا رہیں تو انہوں نے وہاں پر بھی آدھوادہ کیا لیکن وہ آدھے پر ایک دن سے زیادہ قائم نہیں سکتا ہے جون سکتا ہے اس لے کر ابھی تک ان کے کئی چال سی ایل ہو چکے ہیں اور کئی چار چھے ایل ہو چکے چار ایل چار چھے سی ایل باقی کے اپسینٹ میں وہ لوگ جمع ہیں تو میں نے چر چر دن آٹر دن کا موقع ایسا چھوڑ چھوڑ کر چار دن پانچ دن کے ایسے ناغہ کرتے ہوئے تقریباً میں پانچ اور چھے ریپورٹس آفیس کو دے چکی ہوں اور ہمارے بیو ساپ نے مجھے وادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد یا تو ان کو چینج کریں گے ان کی خسلت کو چینج کرنے کوشش کریں گے ادائت پر یا پھر ہمارے بچوں نے مستقبل کو دیکھتے ہوئے جس مدرس سے وہ آئے ہیں یا انہیں وہاں پر بھیج دیا جائے گا انہوں نے مجھے وادہ کیا ہے تو آپ سے سب پوچھ رہے ہیں اسی سب سے میں نے اپنی طرف سے یہ تمام ہمارے SDMC کا ہمارے ایسیو صاحب نے بھی وزٹ کی یہاں پر انہوں نے انکوائری کی ان کے بھی ریپورٹس وہاں پر لکھ کر ان کے مطالق جو ان کے خیالت ہیں جو بچے محسوس کر رہے ہیں انہوں نے ہمارے ایسیو صاحبہ کو دیا آئے یہ سارے ریپورٹس بھی اور فس کو پہنچ چکے ہیں میری طرف سے بھی پہنچ چکے ہیں SDMC کے طرف سے ہمارے کارپورٹر شاہد پٹان کی طرف سے اور ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ایسیو پر بھی نداف میڈم صاحب کی طرف سے بھی ریپورٹس جا چکے ہیں اتنا باوجود اتنے ہنگا میں ہوئے یہ ہمارے دل کو اچھا نہیں لگ رہا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتی میرا مدرسہ بدنام ہو اور ایک حرابرا مدرسہ زوال میں آ جائے تو والے دین سے گزارش ہے اس میں گلت پہنے نہ لیتے بھی ہمارے بسنس میں اپنے بچوں کے داخلے کو جاری رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی